اسلام علیکم ناظرین رامسیل خیئی کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زمدہ پامیر کی والدہ کے پاس آتی اور انہیں کہتی ہے کہ پامیر میرے بھائیوں کی طرح تھا بچارہ ان لوگوں کی دشمنیوں کی نظر ہو گیا وہیں دوسری طرف گلبری چنار خان کے پاس آتی اور اسے کہتی ہے کہ جب سے تم زمدہ کو یہاں پر لے کر آئے ہو تب سے ہمارے گھر کا سکون برباد ہو چکا ہے چنار خان کہتا ہے وہ بچاری گھر کے اندر ہے اور دشمن گھر کے باہر ہے گلبری کہتی ہے کہ تم لوگ نقصان اٹھا رہے ہو اور آگے بھی نقصان اٹھاتے رہو گے اس کے ہوتے ہوئے وہیں دوسری طرف دوراب خان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نقصان ہم سب کا ہوا ہے لیکن بادشاہ خان کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ساری زندگی نہیں ہو سکتی پانا کے والد بھی کہتے ہیں کہ برلاس کو سزا ملنی چاہیے اسے لائم چنار خان غصے میں اڑتا ہے اور جا کر برلاس کے پاس جاتا اور اسے مارنے لگتا ہے گلبری وہاں پر آتی ہے اور کہتی ہے تم اسے کیوں مار رہے ہو چنار خان کہتا ہے کہ اپنے بھائی کا قتل کیا ہے اس نے پامیر کو اس نے مارا ہے قتل کا بدلہ قتل ہے تم نے پامیر کو مارا اب تم مروگے زمدہ تو یہ سب سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ آخر وہ اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لے ہی رہی ہے انساب سے